ایک کالر نے جناب اسلام علیکم اسلام علیکم سلام وعلیکم اسلام سلام میں نام میلشہ ہے میں آپ پاک سکتن سے بات کر رہی ہوں جی میری بہن کیا پوچھیں گی سلام میرے شگر آیا میں آپ کے ایک ہفتن سکھنا ہے آپ پہلے بھی اگر بات کر رہے ہیں پھر پوچھیں اور آبت آیا تصورت فاضیہ اور مجھے شگر مجھے جرہ کار ہو گئے ہیں اچھا اور میں انسوں نے لگا رہی ہوں اچھا اور پھر میں سبو خجر کے بعد سورت فاضیہ اچھا ماشاءاللہ اور آسو مجھے لگی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ اور بارہ مام میں وہ میں سبو پڑھتی ہوں یا مجھے جمیشی پڑھتی ہوں اور اول آپ میں پڑھتی ہوں تو آپ کی شگر پہ فرق نہیں پڑھا کچھ ہم شگر پہ آپ کے کچھ فرق نہیں پڑھا یہ ابھی کبھی کبھی ایک سو سترسی پر ہوتی ہے لیکن ان سورے نالگاہوں تو مجھے خراب ہو جاتی ہے اور جن بھی بہت سمیتی ہے اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بارہ مام ہوتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے لیکن آپ تکیز میں اچھے گیا تکیز کیے لکاہ بھی دیئے اچھا اچھا آپ کی اچھا آپ کی عمر کتنی ہے میری بہن چالیس اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں سورتی آتی ہی پڑھتی ہوں خجر کے بعد سورت آرامہ سورتی تمامل بھی پڑھتی ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ بتا دیں ابھی تک رب تو نہیں پڑھا ہے لیکن جو بارہ مام ہے وہ ان کے بارے میں بتا دیں چلیں بتاتے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بتاتے ہیں آپ کو بلکل بتاتے ہیں آپ کو کیا فرماتے ہیں ان کے لئے دیکھیں یہ جو شگر ایک بیماری ہے مثلا ان کی تو غنیمت ہے میرا خیال بیماری ہے اس کو ایزا بیماری ٹریٹ کریں اور کسی اچھے سپیشلس ڈاکٹر کو ضرور اس پہ کنسلٹ کریں اور جو میڈیسن آپ کو ریکمنڈ ہے یا جو انسلین آپ لگا رہی ہیں وہ اس میں ناغا نہ کریں دوسرا پرہیز آپ کریں تیسرا آپ نے کہا سورہ فاتحہ کی تصویح پوری کرتی ہوں تو ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ بسم اللہ شریف ملا کے پڑھنا زیادہ اس کے چار چاند لگا دیتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین اس طرح بسم اللہ شریف کو ملا کے سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ اگر آپ سات مرتبہ یا یارہ مرتبہ پانی پر دم کریں اور اس پانی کو آپ دن میں استعمال کریں لیکن ساتھ اپنی دوائی اور انسلین کو آپ نے ناغا نہیں کرنا ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں اور انسلین لگانی چھوڑ دیں جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ ایزہ پروپر کریں بیماری آگے نہیں بڑھے گی زیادہ آپ کے لئے پریشانیوں کا سبب نہیں بنے گی یہ ضرور ہے اور اللہ کرے تو آہستہ آہستہ ہی کنٹرول میں آ جائے گی لیکن آپ نے پھر وہی بات ہے کہ جی میں اتنے عرصے سے یہ کر رہا ہوں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ شفاہ اللہ نے دینی ہے اور اللہ نے ایک ٹائم تہہ کر رکھا ہے مقرر ہے اسی ٹائم پہ آپ کو شفاہ ملنی ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا دوسرا بارہ اماموں کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا بارہ امام کون ہے تو یہ بارہ امام جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک جو ہے ان میں جو نفوسِ قدسیہ ہیں آپ کے سابزادے ہیں امام زیر العابدین پھر ان کے سابزادے امام باقر پھر ان کے سابزادے امام جعفر تو اس طرح یہ جو ہیں یہ بارہ امام بنیں گے یارہ امام تو آ چکے ہیں بارہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہوگا وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے دنیا میں تو یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے نفوسِ قدسیہ ہیں ان کو بارہ امام کہا جاتا ہے اور یہ اہلِ بیتِ اتھار کے عظیم افراد ہیں جو علم و تقوی اور عبادات کے اعتبار سے یقیناً ان کو اللہ نے بڑی انفرادیت سے نواز رکھا ہے یہ پوری امت میں یہ اس معاملے میں سب سے اعلیٰ و عرفہ نظر آتے ہیں صحیح علام صاحب بہت شکریہ